میں ایسے یوکوں سے بات کر رہا ہوں جو میری جانکاری میں سرکار کے لابارتی تو نہیں ہے آپ اپنی شکشہ دی پوری کر کے یا تو سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر ایسے یوکوں کو ہم سرکار کی عورسے کو یوجنہ بنا کر کے اور ان کو ایک لاب پہنچا سکیں اس پرکار کے ورگ سے آج میں بات کر رہا ہوں اور سرکاری نوکری کی جہاں تک وشہ ہے یوگتہ کے ادھار پر ہم نے ایک شک پریوک کیا کہ بینا پرچی بینا خرچی یہ نوکری دی جائے گی اور مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ پچھلے نو ورش میں ہم اس سے پہلے کی جتنی سرکاریں رہی ہیں اگر آستن لگایاں تو سب سے زیادہ نوکری ہم نے دی ہیں ادھان کے طور پر انیس سو نینا نوے سے لے کے دو دار پانچ تک یہ جو پانچ سال کی سرکار ساڑھے پانچ سال وہ سرکار چلی ماتر پندرہ ہزار نوکریہ ہی وہ دے پائے اور پھر کانگریس کی سرکار دوزار پانچ سے دوزار چودہ پورے دس ورش چلی انہوں نے بھی دس ورش میں اور چھاسی ہزار نوکریہ ماتر دی اب یہ الگ بات ہے کہ کلیم کرنے میں کوئی کتنا ہی کلیم کرے میں بھی پچھلے دنوں میں پور مکہ منتری بھپندر سنگھ سن رہا تھا ان کی بات تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک لاکھ دھہپک لگا دی ہیں جبکہ واسطیکتہ یہ ہے کہ کل دس سال میں پینتیس زار دھہپکوں کی بھرتی انہوں نے کی ہے میں کبھی نہ کبھی ان کے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بھی اس بات کا اور کلاسہ کرنے والا ہوں کہ انہوں نے کتنی نوکریہ دی اور ان نوکریوں میں انہوں نوکریہ لگانے کا پیتن کیا ہوگا لیکن وہ پیتن کرنے کے ساتھ ان کے ایک سسٹم میں کتنی خرابی تھی کہ اس میں بہت سی نوکریہ تو بلی چڑھ گئی کوٹس نے جن کو رد کر دیا پیسی رد ہوئی نوکریہ وہ بھی ان کو دیکھنی ہوگی اور جو انہوں نے آؤٹسورسنگ سے لگا کر کے گیس ٹیچر لگایا تھے آخر اس گیس ٹیچر کو بھی نوکریہ نہیں دے پائے ہم نے آنے کے بعد ان کو نوکری بھی دی اور نوکری میں ان کو انتیم سمیت تک وہ ریٹائر نہ ہو تاکہ ان کو عرضگار ان کے ریٹائرمنٹ ایج تک ملا رہے یہ کام بھی ہم نے آنے کے بعد کیا یہ مکھے باتیں لائیو سیسن میں سی ایم صاحب نے کہی ہے اس کے علاوہ جو بڑا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے وہ ساتھیوں جن یواؤں سے سی ایم صاحب کی باتچیت ہوئی ہے پہلی بار سی ایم نے بے روزگار یواؤں سے باتچیت کیے ساتھیوں تو ان یواؤں کا جو سمواد ہوا ہے سی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ نومبر ماں میں نومبر میں ساتھیوں جو گروپ ڈی کا ریزلٹ جاری کرنے کا ایچ سی نے پلان بنا رکھا ہے اگر گروپ سی کی برتیوں میں پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا ہے تو یعنی کی ایچ سی اور اریانا سرکار نے ساتھیوں من بنا لیا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں برتی پرکیریا کو آگے شروع کرنا ہے چاہے وہ گروپ ڈی کی پہلے ہو یا گروپ سی کی پہلے ہو لیکن جو یواؤں کی سمسیہ تھی کی گروپ سی کی اگر پہلے ہوتی ہے تو کٹوپ کم جائے گی اب ساتھیوں سی ایم صاحب کا کہنا ہے یہ ہے کہ جو ویٹنگ والے کنڈیڈیٹ ہیں ان کی ایک سال تک ویٹنگ لیسٹ ہے وہ لگائی جائے گی یعنی کی گروپ ڈی کا ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا اگر گروپ سی میں پیچ پستے ہیں تو تو یہ ساتھیوں نیوز آئی ہے اب یواؤں ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جو باتچیت ہوئی ہے اب کیا ہوئی ہے ایک تیس اکٹوبر ایک تیس اکٹوبر کی سنوائی کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں ایک تیس اکٹوبر کو کیا ہوتا ہے ایسی بہترین جانکاری کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہی اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے بہت بہت دنیواد